مطالبات کی منظوری کے لیے یوٹیلٹی سٹور کی ملازمین کی ہرطہ ویئر ہاؤس زونل آفیس کی موڑ کے باہر سامان لوڈ کرنے والے لڑکوں کا رش لگ گیا جی ہاں ٹرکوں کا رش رہا یوٹیلٹی سٹور کی ہرطہ کے باعث سامان لوڈ نہیں کیا جائے گا یوٹیلٹی سٹور بند ہونے کے بعد سٹور کے باہر شہریوں کا رش رہا کل پہلا روزہ ہے ایسے میں یوٹیلٹی سٹور بند کر دیا گئے ہیں شہریوں کے جانب سے شکوا کیا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائے کے دور میں یوٹیلٹی سٹور یہ عوام کا سہارہ ہے مطالبات کی منظوری تک یوٹیلٹی سٹور نہیں کھولے جائیں گے یوٹیلٹی سٹور کے ملازمین کے جانب سے واضح کر دیا گیا ہے معاملہ کیا ہے بات کریں گے حسن علی ہمارے ساتھ موضوع ہیں حسن علی بتائے گا رمضان المبارک کل سے شروع ہونے والا ایسے میں یوٹیلٹی سٹورز بند کر دیے گئے یوٹیلٹی سٹورز یونین کی جانب سے مطالبات منظور نہ ہونے پر جو ہے وہ ہڑتال کر دی گئی اور آج لاہور شہر سمیت ملک بھر کے جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے کل پہلا روزہ ہے یوٹیلٹی سٹورز کے باہر شہری جو ہے وہ موجود ہے یہ سٹورز کھولنے چاہیے ان کو صبح سے کھڑے ہم لینڈ لگا کے مگاہی تنی زیادہ ہے کوئی سوچ اندر ہیں اس کے بارے میں نہ چینی ملی ہے نہ آٹا ملی ہے جگہ جگہ پہ آٹا لینے کے لیے چینی لینے کے لیے دالے لینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا یہی سہارا تھا یوٹیلٹی سٹورز تھا مگاہی کی وجہ سے جب سٹور پہ آتے ہیں تو تالے لگے ہوئے آپ کے سامنے یہ ساتھ کچھ جیسے کہ میں ساتھ ایک شہری جو ہے موجود تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ مسئلہ حل کرے اور سٹورز کو جو ہے وہ کھولا جائے کیونکہ کل جو ہے وہ ماہ رمضان کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس سے قبل یوٹیلٹی سٹورز کی ہڑتال جو ہے وہ بہتر نہیں ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز عوام کے لیے واحد سہارا ہیں کہ جو عوام کو سہولت فراہم اس وقت جو ہے وہ کر رہے ہیں مہنگائی کے اس دور میں اور چیزیں جو ہے وہ سستے داموں مل رہی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر مسئلہ حل کرے اور سٹورز کو کھلوائے تاکہ عام شہریوں کو مہنگائی کے اس دور میں ریلیف مل سکے جبکہ دوسری طرف جو آل ورکر یونین ہیں یوٹیلٹی سٹورز کی اس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے اس وقت تک سٹورز جو ہیں وہ نہیں کھولے جائیں گے ان کے مطالبات میں جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کو مستقل کرنا اس کے علاوہ ان کے جو سالانہ انکریمنٹس ہیں اس کو فراہم کرنا کرونا وائرس کے دوران جو ڈیوٹی دینے والے ملازمین ہیں ان کو اضافی تنخواہ جو ہے وہ فراہم کرنا سمیت دیگر مطالبات جو ہے وہ شامل ہیں اس حوالے سے گزشتہ روز جو ہے وہ چیئرمنٹس یوٹیلٹی سٹورز کورپیشن اور پاکستان کے ساتھ ملازمین کے مطالبات مذاکرات جو ہے وہ ہوئے لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے جس کے بعد جو یونین ہیں آل ورکر یونین جو ہے اس کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا اور آج جو ہے وہ ملک بھر کے یوٹیلٹی سٹورز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں تاہم شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے اور یوٹیلٹی سٹورز کو کھولا جائے تاکہ عام شہریوں کو عام سارفین کو ماہ رمضان میں سستے داموں اشیاء کی فراہمی ممکن ہو سکے حسن علی آپ نے ہمیں آگاہ کی آپ کا بہت شکریہ